آج ہم لوگ واپس آ چکے ہیں رو بلوز میں اور گائز رو بلوز میں یہ والا گیم بہت زیادہ اوپی ہے گائز تم لوگ دیکھو میرے ساتھ ہیں میرے دو سیکیورٹی گارڈ ان کو گائز رہمار پر سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے رہمار بھائی یہ فائٹرز ہے یار یس گائز ویسے یار ٹیکنیکلی دونوں کے دونوں فائٹرز سیکیورٹی گارڈ تو نہیں ہے گائز اور ان کو نا ہم نے ان کے ساتھ لڑوانا دے گائز میں نے اس پہ اٹیک کا آرڈر دے دی اور گائز میرے فائٹرز اس کو مار رہے ہیں اور گائز یہاں بندے کو ایک اور بندے کو ماننے کی پوری پوری کوشی کرے اس طرح گائز ہم ان کو ماریں گے ہمیں کوئنس ملتے جائیں گے اور ساتھ میں گائز تم لوگ دیکھو اس کی ایچ پی ٹین تھاؤزنڈ ہے مطلب گائز میں ٹیکنیکلی تم لوگ کو دکھاتا ہوں دیکھو گائز میں یہاں پر دیز دیز ماننے کی کوشی کر اور گائز تم لوگ دیکھنا یہاں پر پاور بھی ملتی ہے بھائی صاحب گائز دیکھنا یہاں رہے بھائی صاحب گائز دیکھو میرے فائٹر کتنے زیادہ اوپی ہے اور یہ بھی یہاں پر مار رہا اس کو مار رہا ہے ویسے کہ ابھی تو ہم نے کتنا زیادہ ٹائم لگا دیا ایک اور اٹیک وہ بھی سپیشل اٹیک گائز لیکن اس کی جو ہیلتھ ہے گائز تم لوگ دیکھو اور بھائی اس کو کیا ہوگا بڑے کو یہ تو مست گیم ہے گائز کو سارے کے سارے ماننے کی اس کو کوشش کر لے گا اس کی ہیلتھ کتنی زیادہ سلو سلو کم ہو رہی ہے تو گائز میں نے کیا کرنا ہے اپنے فائٹرز کو بڑھانا ہے اور جیسے میری فائٹرز بڑھیں گے نا میں ان بڑے بڑے منسٹرز کو ماروں گا اور گائز اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہوگا گائز یہاں پر ہمیں ایک اور فائٹر مل چکا ہے وہ بھی یہ بڑھا ہے ای XD مجھے بڈھے دنیا میں ایک کو ان کی ہے اس ساتھ تک او گ کیا ہے یہ چکا ہے بیشے جیسے آپ اس میں کیا ہے ایک اور دنیا میں بڑھاتی معلización فائٹر مل چکا ہے مجھے جام رہے ہیں ہم اس گیم کو مجھے جانا میں بھی سمجھنا بھی ہوگا ابھی میرے تھنوں کے تھنوں فائٹر اس کو مارنے پر لگا ہے کہ اس کو کو کس عھیدہ اوپی ہے اور ساتھ người الڈر بچا جھگئے کسchuss مار رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں مارا بھائی تھا اب تم لوگ اس کو مارو اس کو مارنے کے بعد نا گائز ہم لوگوں کو بہت زیادہ پوائنٹس ملنے والے ہیں اور گائز ساتھ میں نا تھوڑا تو ایکسپلور کرتے ہیں اس گیم کو لیٹسی گائز کے اور کیا کیا ہم کر ساتے ہیں اوکی تو گائز یہاں پر ہے کرافٹنگ لیٹسی گائز کیا ہے اب گائز تم لوگ دیکھو یہاں پر ہیں میرے فائٹرز جو کہ گائز میرے پاس ہیں چار فائٹرز ہاب گائز اس کی ڈیمیج ہے 7 اسکی ڈیمیج ہے 8 اس کو یہاں پر بیج دیتے ہیں بیجتے نہیں اس کو i وس给 کر کے flaw یہ و wielہ کالی کیسے ہاں یہیت کیسے کسیٹی کو کرتے ہیں ای ڈنو نو یہ لاس کیسے کسیٹی کو کرے گا یہ بلو ش Dieseڈ فائٹر مجھے نیا نیا ملوں اوکے اوگائز یہ اٹیک کرتا رہا ہے اوکے بھائی اس نے کیا پھینکا گائز میرے کھا ارے بھائی آر یہ والا مست مار رہا ہے اس کو اینیوی گائز صرف تھوڑی سی ہی اس کی ہیلتھ لے چکی ہے جیسے گائز کی ہیلتھ کم ہوگی نا میں یہاں پر گائز تیزے کلک کرتا ہوں اوکے تو گائز جلی جلی کلک کرتے ہیں اس کے بعد نا گائز یہ جلدی سے مرے گا اوکے تو گائز چار سو کی ہیلتھ رہ گی اس کی اور اس کے بعد گائز یہ پھٹے گا اوکے تو گائز یہ مارا جا چکا ہے اور مجھے کتنے پیسے ملے ویسے گائز کو کلک کر کے دیکھتا ہوں اوکے بھائی صاحب گائز چار ہزار گائز چار ہزار کوئنس اتنے زیادہ اب گائز میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اوکے گائز مجھے یہ ریئر فائٹر مل چکا ہے اور گائز میرے خیال سے نا ہم لوگوں کو یہاں پر پیسے نہیں کھش کرنے چاہیے ہم لوگوں کو نا گائز ان کو مانا چاہیے اوکے تم لوگ جلی جلی مارو ان کو یہ مر گیا گائز یہاں پر اس کو مارتے ہیں اور گائز آگے کی طرف نکلتے جاتے ہیں کیونکہ گائز اب نا میرے پاس تین فائٹرز آ چکے ہیں اور ساتھ میں گائز میرے پاس دو اور فائٹرز آئے ہیں اس کو دیکھتا ہوں گائز اورے بھائی صاحب گائز سیونٹین کی ڈیمیج اس کی اس کو گائز انیکیپٹ کر کے نا اس کو ایکیپٹ کر لیں اوکے تو گائز اب ہمارے فائٹرز کی اس کی ہے سیونٹین ڈیمیج اس کی ہے ٹوالف ڈیمیج اور گائز اس کی ہے الیون ڈیمیج بہت زیادہ اوپی کومبینیشن ہو چکا ہے اب گائز اس کو مارتے ہیں ہمارے یہاں پر گائز میرے خیال سے ٹاسٹ ہیں جو ہم لوگوں نے پورے کرنے ہیں اب گائز یہاں پر آگے کی طرف جاتے ہیں یہاں پر دیو گائز بڑے بڑے فائٹرز بھی ہیں اور گائز مجھے نا کوئی زیادہ اوپی فائٹر کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور یہاں پر گائز میپ اورے بھائی صاحب گائز وہاں پر ایک اور ڈیول کھڑا ہے اس کو بھی مارتے گائز اس کو دیکھو ویسے گائز ابھی میں نا چیک کرتا ہوں کہ اس کو ہم کتنا جلدی مار سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے بندوں کی اتنے زیادہ ڈیمیج نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے والے کو مار سکے ہمیں گائز کیا کرنا پڑے گا کہیں اور سے بہت زیادہ اوپی فائٹرز کو بلانا پڑے گا ان لوگ لڑنے دیتے ہیں یہاں پر اور گائز میں اس میپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتا لیٹس دی گائز گائز مجھے اوپی فائٹر یہاں نہیں گائز مجھے بڑے ڈینجرس فائٹرز کہاں سے مل سکتے ہیں ارے یہ کہ تم لوگ آگے گائز اس کو مار دو صحیح اس کو مار دو اچھا رمان پہ یار ہے آپ کے فائٹر تھوڑے دی کمزور ہے یہ فائٹر کمزور تو نہیں ہے مارتے تو بہت زیادہ اوپی ہیں لیکن مجھے اور زیادہ اوپی فائٹرز چاہیے اس کے لئے ہم لوگوں کو اس جگہ سے نکلنا پڑے گا اور گائز مجھے ایک طریقہ پتا ہے جس سے شاید ہم اس جگہ سے نکل سکتے ہیں ہم ایک دوسرے میپ پہ جا سکتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں دوسرے میپ پہ یہاں پر کٹیگریز ہیں سوپر آئیلنڈ میرے خیال سے ابھی ہم سوپر آئیلنڈ پہ ہیں باقی زیادہ انلوک ہوں گے لیکن انلوک ہوں گے کیسے ہی ہے میں یہاں پر آگئے ہو ٹائم ٹریلز پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک روم دوسرے سے زیادہ خطرناک ہوگا مطلب مشکل ہوگا یہاں پر پہلے میں جا کر دیکھتا یہ تو کھل نہیں سکتے یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوئے یہ کون ہے کیا ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہوں اچھا یہاں پر یہ شوپ ہے مطلب کہ یہاں پر ہم لوگ پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پر گائز روم دیکھو یہ روم ہے پہلے کہہ سب سے زیادہ حلکے والا روم یہ ہے میرے خیال سے گائز کیونکہ اس کا ٹائم ہے ایک گھنٹے کا لیکن اس کے انترے ہم گسیں گے کیسے رحمان پہ اس گیم کو سمجھنا بہت مشکل ہے ہاں بھائی چوپ اس گیم کو واقعے میں سمجھنا آپ کو زیادہ ہی مشکل ہے کھلو کھلو ہم لوگ واپس آ چکے ہیں سوپر آئیلنڈ میں یہاں پر آٹھ ہزار میں کھلے گا ہمیں جلدی سے آٹھ ہزار کرنے پڑیں گے اسی کو پیٹتے ہیں مارو مارو اس کی ایسی کی تیسی میں تیہ سے کلک بھی کر رہا ہوں مارو مارو کیا ٹیک ہو رہے ہیں اس کو جلدی سے مارتے ہیں جیسے ہی مجھے آٹھ ہزار مل جائیں گے تو تم لوگ سمجھ لو نینجا ویلیج نینجا ویلیج پہ جائیں گے میں گیم کو سمجھ چکا ہوں تم لوگوں نے ساتھ بنے رہنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نینجا ویلیج کے اندر کونسے فائٹرز ہم لوگوں کو ملیں گے ہمارے پاس یہی والے فائٹرز ہیں لیکن ہم اپنے فائٹرز کو بھی اپگریڈ کریں گے بہت زیادہ اوپی اوپی فائٹرز ہمارے پاس ہوں گے اور بہت بڑے بڑے بوس بھی آئیں گے ہمارے سامنے جن کو ہم لوگوں کو مارنا ہوگا اب تیز تیز یہاں پہ میں کلک بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ بندہ جلدی سے مر جائے جیسے ہی مرے گا میں تم لوگوں سے ملتا ہوں اوکے سو گائز فائنلی یہ آرنڈ فوس والا موٹا بندہ مرنے جا رہا ہے اور جیسے ہی مرے گا ہم لوگوں کو ملنے لگے ہیں کوئنز لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو اور گائز یہ مرا اور ہم لوگ کو ہمارے کوئنز مل آرے گائز سات ہزار تین سو کوئنز مطلب گائز ابھی بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مارنا پڑے گا کیا کریں گائز کس کو ماریں بیتے گائز آرین چھوٹوں کو ماننے کا فائدہ نہیں ہے جلی سے چلتے ہیں آگی کی طرف میں تو کہتا ہوں گائز اس گولڈ والے کو پکڑ لیتے ہیں ادھر 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 مارو اس کو ایسی کی تیسی اس کی لیٹس گائز کتنے ملے آرے گا ابھی بھی اتنے نہیں ملے کہ ہم اس نینجا ویلیج پہ جا سکیں ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا گائز دیکھو یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ میٹیور لینڈ ہو چکا ہے فروٹس آئیلنڈ پہ اب گائز فروٹ آئیلنڈ آئی ڈونڈ نو کہاں پر ہے اور میں وہاں پہ جا بھی سکتا ہوں کہ نہیں آرے گائز یہاں پہ دیکھو یہ چھوٹا والا ٹائنی اورنج فورس آ چکا ہے اس کی تو ایسی کی تیسی بھائی میرے فائٹرز کو چھوڑوں اور بھائی صاحب کیا ہو پی مارا میرے خیادے میرے پاس آٹھ ہزار ہو گئے یس میرے پاس آٹھ ہزار ہو چکے چلو جلی سے چلتے ہیں اب نینجا ویلیج کو لیتے ہیں اور نینجا ویلیج پہ جا کرنا بھائی مچاتے ہیں اپنے فائٹرز کے ساتھ تم لوگ تیار ہونا یا سبوس ہم لوگ تیار ہیں اور بھائی صاحب جلی سے نینجا ویلیج لیتے ہو کے سو گائز لے لیے آپ چلتے ہیں اندر کی طرف یہ کیا ہوا جلی سے مجھے یہاں سے نئے فائٹرز چاہیے کرافٹنگ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے ایول نینجا ون کو ڈیفیٹ کرنا تو فکر مت کر میں ایول نینجا کو ماروں گا لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے فائٹرز کو اپگریٹ کرنا پڑ میرے پاس پیسے نہیں ہے سارے کے سارے پیسے لگ چکے ہیں اس ٹاؤن کو ان لوگ کرنے میں جلی جلی مارو جلی جلی اپنے فائٹرز کو اپگریٹ کرو چوپ تو فکر مت کر میرے فائٹرز ابھی بہت دارا ہوپی ہونے والے ہیں بس مجھے تھوڑے سی پیسے چاہیے یہاں پر گائز یہ مرنے والا لیٹس گو گائز یہ مارا جا چکے آپ سارے کے سارے کوئنس اٹھاتے ہیں یہاں سے اور میرے پاس تین سو کوئنس ہو چکے ہیں لیٹس گو گائز چلتے ہیں یہاں پر ان لوگ کرنے کے لیے ایک اور فائٹر اوکے اوکے لیٹسی گائز کیا نکال بھائی کچھ اچھا فائٹر دے دو پلیز ارے گائز اپک فائٹر یہ کیا کرے گا ارے گائز کی ڈیمیج دے گو ہنڈریڈ ڈیمیج ارے باپ رہ باپ یہ تو مار دے گا سب کو ارے وہی تو میں کہہ رہا ہوں چوپ اس کو ان ایکیپ کر کے نا گائز اس کو اٹھا لیتے ہیں اپنی ٹیم میں بھائی صاحب گائز کہا ارے گائز یہ ریڈ والا جس کا نام ہے پرا گائز یہ پرا تو ایسی کی تیسی کر دے گا ہنڈریڈ ڈیمیج مطلب گائز بہت زیادہ ہوتی ہے اب گائز واپس اس کو مار کے دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ہم لوگوں کو اس کو مارنے میں لیٹس گو گائز ہمارے سارے سارے فائٹرز مارنے لگ چکے اس کو اور گائز پرا کی ہیلتھ بڑھتی جاری ہے جیسے پرا گیا رہے گائز دیکھو اس کے انترے کیا نہیں کر رہا ہے ارے بھائی پرا آنے پر تھرکہ بنا دیا اس کو پرا مست ہے ہمارا پرا فائٹر بھی زیادہ اوپی ہے اور گائز یہاں پر ہم لوگوں کو اس کے مل چکے ہیں کوئنز میں کیا کرتا ہوں گائز کہ یہاں پر اور زیادہ فائٹرز کو ان لوگ کرتے ہیں مجھے پرا جیسے اگر تین چار فائٹر اور مل گئے نا گائز بہت زیادہ مزا آنے والا ہے ایک سٹار تو گائز یہ کھولا یہ کون ہے بھائی ارے بھائی ایک اور پرا مل چکا میرے خیال سے یا گائز اس کا نام کچھ اور تھا ایک سٹار ٹھائیوڑnya اگر ہمارے فائٹرز زیادہ اوپی ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں اٹیک کرنے کے لئے پہلے اس پہ اٹیک کرتے ہیں اب یہ کتنے ٹائم میں مرتا ہے اوکا تو گائز تم لوگ دیکھو کتنا زیادہ برے طریقے سے مار رہی ہیں لوگ اس کو اور یہاں پر یہ بھی مر جائے گا ویسے مجھے چاہیے پورے کے پورے 50,000 تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس بڑے والے کو ہی پکڑتا ہوں جس کا نام ہے مفوکو مفوکو کو ماننے میں تو بہت ٹائم لگے گا لیکن اس سے پہلے میں جارا یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں پر مجھے کیا کیا چیزیں ملیں اوکے تو اس آئیٹم مل گیو بوسٹ بھائی یوز کرتے نا اس کو اوکے تو اس کو یوز کیا ایک اور یوز کرتے ہیں اور ایک اور اور ہے بھائی صاحب گائز 30 منٹ کا بوسٹ مل گیا گائز یہ دیکھا ہم لوگوں کو ڈیمیج بوسٹ اوکے تو گائز ڈیمیج بوسٹ بھی مل چکا ہے اب گائز تم دیکھنا اس کو میں کیسے مارتا ہوں بپ رہ بپ یار اس کی تو اسی کی تیسی ہو جائے گی یار یاس گائز ڈیمیج بوسٹ بھی مل چکا ہے اور پیسو کا بوسٹ بھی مل چکا ہے اب تو گائز مالا مال ہو جائیں گے جلی جلی مارو 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 میرے فائٹرز مارو اور جب تک میرے فائٹرز لڑڈ ہیں نا میں یہاں پر اور جگہ دیکھتا ہوں ویسے گائز مجھے نا آپ کیا کرنا ہے کہ مجھے یہاں پر جانا ہے کریزی ٹاؤن پر اور گائز تمہارا ٹائم ویسٹ کے بغیر میں اس کو مار کے تم لوگوں سے ملتا ہوں میرے پاس گائز ابھی صرف دو سو یین ہے اس کو مارنے کے بعد لیٹس دی گائز کہ مجھے کتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں گائز یہ مرنے والا ہے تم لوگ دیکھنا گائز یہ مرے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنے پیسے ملتے ہیں مجھ کو لیٹس گو گائز اور یہ مارا جا چکا ہے اوکے تو گائز مجھے بھائی صاحب گائز فورٹین پوائنٹ فور تھاؤزنٹ چودہ ہزار کوئنس مل گئے اب گائز چودہ ہزار نہیں گائز یہ تو ففٹی تھاؤزنڈ پر کھولے گا نا مجھے لگتا گائز کہ مجھے کسی اور پر اٹیک کرنا پڑے گا لیکن یار گائز میرا دل کر رہا ہے کہ یار بھائی میں اور زیادہ بڑے بڑے فائٹرز کو اپنے پاس لے کر رہا ہوں لیکن گائز یار ان فائٹرز کو لے کر آنے کے لیے نا مجھے بہت زیادہ کوئنس کو خرچ کرنا پڑے گا لیکن یار اگر میرے کوئنس کو خرچ کر تو گریزی ڈاؤن کے لیے کوئنس میرے پاس کم ہو جائیں گے اور تم لوگ لڑتے رہے نا تم لوگ فالو مت کرنا لیٹسی کہ یہ فالو مجھے کرتے کی نہیں کرتے یا لڑتے رہتے ہیں یایس گائز یہ لوگ تو وہی پر لڑھنے چلو گائز ان کو لڑنے دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے اوکے سو گائز یہاں پر ایک اور نینجا ہے اوگائز اس کو ہم لوگوں نے کیا ہی کرنا ہے لیٹسی گائز لیٹسی گائز کریزی ٹاؤن ایدھا تو گائز ہم جائیں گے جب ہمارا پچاس ہزار کوئنس ہو جائیں گے اوکے تو گائز یہ بھی مرنے لگا ہے لیٹسی گائز کہ ہم لوگ کتنے پیسے ملتے گا جلی جلی کلی کرتے ہیں جلی جلی مارو 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 اس کو ایسی کی تیسی کر دو اس کی اوکے گائز یہ جائنٹ ایول لینجا ون ہے جس کو ہم ابھی مار رہے ہیں لیٹسی گائز کہ جائنٹ ایول لینجا ون جب مرے گا ہم لوگوں کیسے ملہیں گئے؟ 20.6 ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگوں کو اور زیادہ کو مارنا پڑے گا تم لوگ نہ بھائی جا کر اس بڑے والے کوھا کیوں کہ بڑے والے کے några زیادہ پیسے تم لوگ جاؤ بھائی اس بڑے والے کو مارو اب ویسے میں کرتا ہوں کہ یہاں سے دیر تھوڑے پیسے خاش کر کے اور فائٹرز کو انلوک کرنے کی کوشی کرتا کہ ہمیں کوئی اوپی والا فائٹر ملتا ہے اس کی پتہ نہیں زیادہ پیسے ہوگی ہم لوگوں کو یہاں پر جا کر ہی پتہ چلے گا اوکے کہاں پر گیا کہاں پر آرے گا اس کی 52 ہے اور اس کی ہے 60 اس کی ہے 100 اور اس کی ہے 36 تو گائے 36 والے کو ان ایکوپٹ کر کے نا یہاں پر 52 والے کو ایکوپٹ کر لیتے ہیں لیٹس گو گائے یہ ایکوپٹ ہو چکا ہے اب جا اس کے ساتھ لڑ اب گائے ان کو لڑنے دیتے ہیں ہم چلتے تھوڑا سا اس ٹاؤن کو ایکسپلور کرنے کے لیے کہ یہاں پر اور کون کون سے منسٹرز ہیں یہاں پر گائیس نینجا ون نینجا ٹو ہے اوکے 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 ارے تم لوگ کیوں آگے مار کے تو آتے ہیں ایلیوے گائیس میرے خیال میں کافی دور آگیا گائیس اس کا دیکھو 75000 ایچ پی ایون لینجا تھری یہ تو کوئی زیادہ ہی خطرناک ہے اس کو تو مارتے مارتے گائیس رات ہو جائے گی او رے گائیس وہ اوپر کون کھڑا ہے او مائی گوڈ گائیس اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ یہ اوپر والا کون کھڑا ہے ویسے گائیس مجھے لگتا ہے کہ مجھے پچھلے والے میپ پہ جا کے اس کے کنگ کو مانا چاہیے گائیس یہ ایون لینجا فور ہے یہ تو گائیس اتنا خطرناک نہیں ہے اوپر والے کے پاس جاتے ہیں نا گائیس اوپر والے کے پاس کیسے جاؤں گا یس گائیس وہاں سے راستہ ہاں لیٹس گو گائیس میں اپنے فائٹرز کو لے کر جاتا ہوں اس اوپر والے کے پاس اور دیکھتا ہوں گائیس کہ اس کی کتنی زیادہ ایچ بی ہے گائیس یہ ہے اورو کو جس کی ہیلتھ ہے ون فیفٹی کے مطلب ایک لاکھ پچاس ہزار کی ہیلتھ اورے بھائیس آپ گائیس کو مارتے مارتے تو بھائی میری حالہ ٹائٹ ہو جائے گی گائیس میں اپنے فائٹر سوپر آئیلنڈ پہ لے کر آ چکا ہوں آپ دیکھتا ہوں گائیس سوپر آئیلنڈ پہ سب سے زیادہ بڑے والا کون تھا جس کی میں ایسی کی تیسی کر سکوں ویسے گائیس اوپر ایک کھڑاو بھائی لیٹس کو رمان بھائی اس بڑے والے کو مارو رمان بھائی مزہ آئے گا ہاں بھائی چوب تو فکر مت کر بلو فورسز کو گائیس میں نے دیکھو یہاں پر لکھا ہے سیونٹین میں نے ٹوئنٹی کو مارنا ہے بلو فورسز تو لیٹسی گائیس ٹوئنٹی کو مارنے کے پاس کیا ہوتا ہے آپ گائیس میں اوپر کی طرف جاتا ہوں گائیس وہ تو کتنے بڑے جائنٹ منسٹرز ہیں ان کو ماریں گے مزہ آئے گا گائیس یہاں پر بلو فورسز ہے اس کو جا کے مارو جلی سے مارو ویسے دیکھو بھائیس اب کتنا جلی ماریں گے اس کو ہمارا یہ فائٹر ہے جس کا نام ہے ای کے یعنی کہ ایک اور گائیس تم لوگ دیکھنا یہ کتنا آرے بھائی مات ہے تم لوگوں نے آ رہے یار گائیس میں تم لوگوں کو اس کا سپیشل اٹیک دکھاتا لیکن یار اس نے تو فوراں سے مار دیا واپس سے ہم لوگ ننجا آئیلنڈ بھی آ چکے آبے یار کوئی اچھا والا لیجنڈری فائٹر دے دو پلیز اوکے تو میں نے کھول دو دیا آ رہے گائیس یہ بھی کومن نکلا یہاں پر لیجنڈری کپ نکلے گا اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیجنڈری آ رہے گائیس یہ بھی کومن ہے لیجنڈری دے دو بھائی پلیز دو بھائیسacs اس کے between ٹاک بھائی کرے گا لیٹس گو لیٹس گو لے دوٹ ہے اور بھائی صاحبкая کیا کرنٹ فینکا اس نے مرنے والا ہے اور اس کے بعد مجھے پیسے ملے گے بھائی میں کریزی ٹاؤن جانا چاہتا ہوں گائیس لیکن وہ پچاس ہزار کا ہے اور گائی تم لوگ پتا ہے پچاس ہزار گزارا ہی ہے اس گیم میں اینے میں کتنے پیسے ملے ٹھارٹی نائن ہو چکے گائیس ہمارے پاس اور گائیس مجھے اس کا سمجھنی آرہی کرافٹنگ آخر ہے کیا بھائی نہیں مطلب کہ میں کرافٹ کروں گا you don't have enough shards بھائی I don't know یہ shards کیا ہے ایک دفعہ اس کو ہم نے مار دیا نا تو کریزی ٹاؤن کھل جائے گا کریزی ٹاؤن میں جائیں گے بہت مزا ہے کہ ایک اور دفعہ گائیس اس کو مار دیتے ہیں پلی جلی جلی مارا تم لوگ یار ارہمان بھائی آپ کے فائٹر وغیرہ بڑے خطرناک ہوتے جارے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں یارہمان جب آپ کریزی ٹاؤن میں جاؤں گے تو وہاں پر آپ کو اور زیادہ اوپی اوپی فائٹرز ملیں گے آنا چوب وہاں پر مجھے اور اوپی فائٹرز ملیں گے لیکن یار چوب اس کے لئے پچاس ہزار مانگ رہے یار ارہمان بھائی کوئی بات نہیں یار ارہمان بھائی آپ جب اس کو مارو گا تو آپ کے پاس پچاس ہزار ہو جائے گا اور جیسے یار ارہمان بھائی آپ کے اندر یعنی کہ آپ کے پاس پچاس ہزار ہو جائے تو یار ارہمان بھائی آپ کریزی ٹاؤن کو الوق کر لینا یار اور امان بھئے گریزی ٹاؤن میں تو آپ کو گریزی گریزی فائٹنس ملیں گے امان بھئے آپ فکر مت کرو یار ہمت مت ہارو یار امان بھئے پلیز یار ارے چو تو فکر مت کرو بھائی میں یہاں پر ہمت ہارنے کے لیے نہیں آیا میں یہاں پر اپنے دشمنوں کو ہرانے کے لیے آیا ہوں لیکن یار گریزی ٹاؤن میں جانا نا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے اور گائز ابھی یہ فائنلی مننے والا ون ٹو ٹری اینڈ کو آ رہا ہے نہیں مرہا یار امان بھئے کیا اتنا جلدی ون ٹو ٹری کر دے یار امان بھئے سلو سلو کرو یار اوکے تو گائز ون ٹو ٹری آیا بھائی اب جلدی مر گیا اینیوے گائز ارے یار گائز فورٹی سے ارے کہت ہو گے ہو گے پیسے ہو گے لیٹس گو گائز گیٹ ریڈی ہم جا رہے ہیں کریزی ٹاؤن ان لوگ ہو چکا ہے کریزی ٹاؤن لیٹس گو ارے بھائی صاحب گائز میں آگے کریزی ٹاؤن میں ارے یہ کیا ارے بھائی ان کے پیٹ دیکھو یار ارے بھائی کیسے کیسے یار ان کے پیٹ ہے یار ارے چوب یہ پیٹ نہیں ہے بھائی یہ فائٹر ہے ارے بھائی کتنے خترناک فائٹر ہیں ارے بھائی اس کے دیکھو یار لوگوں کی دو لاکھ کی اچپی ہے ارے بھائی گائز گائز اب میرے سے یہ گیم نہیں کھیلا جاگا دو لاکھ اچپی اینیوے میں یہاں پر اپنے فائٹرز کو اپگریٹ کرتا ہوں لیکن بھائی فائٹرز یہاں پر 2.5k کا کریزی سٹار ہے 2.5k مجھے چاہیے ہوگا اس کے لئے مجھے یہاں پر چھوٹے چھوٹوں کو مارنا ہوگا سب سے تو پہلے اس کو مارو مارو اس کو مارو اس کی ایسی کی تیسی کر دو اوکے تو میرے پاس 2.5k تو ہوگے لیکن یہ کیا چیز ہے بھائی میرے پاس دیفنس ٹوکن ہے بھی سیار نہیں میرے پاس دیفنس ٹوکن ہے ہی نہیں چلو چلو گائز کریزی سٹار کو کھولیں گے دھائی ہزار ین کا ہے لیکن گائز اپنے کو کیا ہے ہمیں اور زیادہ خطرناک فائٹرز چاہیے اوکے تو گائز 22 لیول کا کومن ملا ہے لیکن گائز اس کی دیکھتے ہیں کتنی ڈیمیج ہے لیکن گائز کومن کدھر 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 یہ رہا گائز اورے گائز ابھی تک کا سب سے زیادہ بیسٹ یہ ہو چکا گائز اس کے پاس گائز میرے گئے کوئی بھوت بھوت ہے یار لیکن گائز ابھی ہم لوگوں کو اور بھی فائٹرز کو اپگریٹ کرنا ہوگا میں ان چھوٹے فائٹرز کے ساتھ زیادہ ٹائم تک یہاں ہمیں ڈومینیٹ نہیں کر سکوں گا مار مار جلے اورے گائز یہ دیکھنا گائز دیکھنا 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 اورے بھائی صاحب گائز یہ دیکھو کیسے ریڈ ویٹ ہو رہا یار بھائی اورے گائز یہ بہت اوپی ہے جو ہمیں نیا والا ملے ہیں نا گائز وہ بہت اوپی مار رہا یار گائز یہ دیکھو کرن ورن مار رہا گائز بہت اوپی گیم میں میرا فیوریٹ گیم ہو چکا یہ اس پہ تو گائز ہم لوگ بہت زیادہ اپگریٹ کر ساتھ تھے گائز یہ دیکھو اس کے فائٹرز اس کے فائٹرز دیکھو اس کے فائٹرز نہیں یہ تو بڑا خطر ناک ہے اس کے پاس ایک دو تین چار پانچ پانچ فائٹر دیکھو وہ کیسے ہزار یا نو چکے ہیں گائز میں نا یہاں پر ایک سٹار کھولتا ہوں اس کے بعد دوسرا سٹار بھی کھولیں گے کیونکہ گائز میرے پاس آرے یار یہ بھی کومن ملا لیکن یار گائز یہ والے کومن بھی ہلکے میں مت لے نا لیجنڈری دے تو پلیز آرے گائز یہ بھی کومن ہی ہے لیکن گائز ان کو دیکھتے ہیں اوکے سو گائز یہ والا آرہ ہے یہ والا سلو ہے گائز اور اس کی بھی ہلتھ کم ہے انیوے گائز ہمارے پاس جو بیسٹ فائٹرز ہیں وہ آرہیڈ ایکوپٹ ہیں اور یہاں پر گائز ابھی آ چکے ہیں اپگریٹ اس کو کلیم کرتا ہوں اور گائز ساتھ میں اس کو کلیم کرتا ہوں لیٹسی گائز کہ اس کا ہم لوگوں کیا فائدہ ہوگا اب گائز فروٹس آئیلینڈ ان لوگ ہونے والا ہے ٹو ففٹی کے میں میں تم لوگوں کو یہ آئیلینڈ دکھا رہتا ہوں اور ساتھ میں گائز اگر تم لوگوں اس کا نیکس پارٹ چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی